ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے شامدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں حسب اقتلاف کی سیاست وہ نہیں جو جمہوری اور پارلیمانی سیاست کے تناظر میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے ہماری سیاست میں حسب اقتلاف کی سیاست کو عمومی طور پر حکومت کی مخالفت سمیت حکومت گرانے کو گردانا جاتا ہے یہ آج کی جو اپوزیشن ہے یہ ہو کر رہ گئی ہے کہ اپوزیشن نے اپنا کردار صرف اس حد تک ادا کرنا ہے کہ اس نے موجودہ حکومت پر تحمت لگانی ہے یا پھر موجودہ حکومت کو گرانا ہے اور جو حکومت وقت کا وزیر ہوگا یا وزیر عاظم ہوگا یا پھر صدر ہوگا اس کے خلاف گو کے نارے لگانے ہیں یہ آج کی جو اپوزیشن ہے وہ ہو کر رہ گئی ہے اب ہم بات کریں کہ آج جو پنجاب میں بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں اپوزیشن کا کردار نہ ادا کرنے سے عوام کو پنجاب کے حکومت کو جو پنجاب کی عوام ہے معاف کی جائے گا اس کو کیا نقصان ہوگا یہ ہو سکتا تھا کہ چھے لوگ جنہیں باہر بھیجا گیا جنہیں موطل کیا گیا بجٹ اجلاس تک صرف بجٹ اجلاس تک وہ ان کا قصور یہ تھا کہ جو ہنگامہ آرائی کی گئی کہا یہ بھی جا رہا ہے خود پیازو حسن چوان صاحب کی جانب سے بھی کہ یہ کہا گیا ہے اور اس پیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گلا دبانے کی ان کی کوشش کی گئی تو اتنا تو بنتا ہے موطلی تو بنتی ہے سب بجٹ اجلاس تک یہ تو میں سمجھتی ہوں لیسٹ جو کم از کم سزا ہے وہ میلی دیکھیں میں یہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کروں گا کہ انہوں نے میرا نام بھی بیچ میں شامل کیا 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 تھا آپ نے میں نے اسمبلی کی طرف میرا ان جو کھونٹی بینچز تھے ان کی طرف مہمت ہو جو تھا اور میں صرف اور صرف نارے لگا رہا تھا تجاج کر رہا تھا مہنگائی کے خلاف تو گلا دبانے کی کس نے کوشش کی یہ بلکل میں بلکل لاعلم میں پہلے بھی میڈیا پر یہ میں میڈیا پر پہلے بھی کہہ چکھا ہوں کہ اگر میں میرا ہاتھ میری انگری کسی بنچ پر یا کسی مائک پر یا کسی اس طرح کے معاملات پر جو یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے اگر میں ان میں پایا جاؤں تو میں بلکل اس اسمبلی میں رہنے کا حق دار نہیں ہے اور میں صحیح بات ہوں گا میری بات ہوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بنچ کے اوپر کھڑے ہو میری بات ہوں اس کے ساتھ کڑے ہو اور پھر ٹیچر سے مخاطب ہو جو آپ کی بات ہے آپ ٹیچر کو پریزنٹ کریں تو یہ اس قدر قربت کیوں اختیار کر لی جاتی ہے اسمبلی میں کہ سپیکر کے پاس کیوں کھڑا ہوا جاتا ہے جو بھی ہے آپ اپوزیشن اپوزیشن میں جو بھی اپڑا جو ہوتی ہے ممبران وہ اسی طرح اسی طرح اتجاز کرتے ہیں اسی طرح کاغم بھی پھڑتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن میری بات سنیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہوئی ہے آج تک یہ تاریخی یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ پہلی مرتباب نہیں ہوئی جب بھی پریزنٹ آئے گا پریزنٹ آئے گا تو اسی طرح اسمبلی آپ کو کھاڑے کا روح دھارے نظر آئیں گی کیوں کہ ان کی نیت میں فطور تھا کیا فطور ان کی نیت صاف نہیں تھا وہ خود کہہ رہے تھے آئیں میرا دہا دبائیں وہ صرف نونلی کی ذاتیات پر حملے کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے بالکل اسمبلی میں سپیکر کی کورسی پر بیٹھتے ہیں اپنا جو ہے وہ مسلملی نون کی قیادت اور مسلملی نون پر اپنا حملے کرنا شروع کر دیئے آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا کہ ابھی سپیکر کا حلب اٹھایا تھا تو فاہر جا کہ انہوں نے مسلملی نون کی مخالف میں بیان دیئے تھے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپیکر جو ہے حکومتی بھینجز کا بھی ہوتا ہے اور اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک سوال یا نشان کے طور پر تمام مبران کے سامنے اپنے آپ کو پیچھ کیا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی ای کا نقصان ہے ہزبے اختلاف ہونا اوان کے فائدے کی بات ہے کیوں ہزبے اختلاف حضم نہیں ہوتی سپیکر صاحب کو چودری پرویز الائی جو ہے ہماری اسمبلی میں سب سے سینئر میمبر ہیں اور انیس سو ستانوے میں بھی پی ای میل این کی حکومت میں وہ سپیکر آلیڈی رہ چکے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں بزاتی طور پر پرویز الائی جو ہے بڑے ہمبل اور برداشت کرنے والوں میں جو نعرے جس دن الیکشن ہو رہا تھا جو نعرے پرویز الائی کے اگینسٹ لگ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی برداشت ہے لیکن برداشت برداشت جو ہے اگر زبادی کلامیں اگر نعروں پر بات رہتی اگر نعروں پر بات رہتی تو شہد پرویز الائی صاحب جو ان کے برداشت تھی یہ جو لازٹ لازٹ واقعہ ہوا ہے کیا نعرہ لگ رہا تھا مجھے جو لازٹ واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی دوسری رائے لیے اس سب سے پہلے جو ابتداء ہوئی ہے وہ سب سے پہلے جو ابتداء ہوئی ہے پرویز الائی پر اٹیک کیا گیا اسمبلی کے ملازمین پر اٹیک کیا گیا اور اس کی فوٹیج گواہ ہے دیکھیں پریز الائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا سب سے سینئر میمبر ہے اور ہوتا تو پریز الائی صاحب نے صرف یہ بتائیں مجھے میں کہتا ہوں انہوں نے تو لیگل پروسیجر تھا وہی اڈاپٹ کیا ہے اور جو کہ پچھلے کئی ادوار میں یہ ہوتا رہا ہے اگر پریز الائی کی جگہ کوئی آسکتر رکھا پشیارت سے بھی کام پڑھتا اگر آپ نعرہ لگا رہے تھے آپ کو بتانا چاہیے ملک صاحب ملک صاحب جو تقریف دے تھا مجھے بتا دینا ایک ایک بال بتا دے مجھے نعرہ آپ لگا رہے تھے آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر پتا ہو گئے تھے آپ کیا نعرہ لگا رہے تھے آپ مسکرائیں نہ صرف بتا دیں وہ نعرہ لگ کیا رہا تھا نعرہ ملک صاحب آپ لگا رہے تھے میں کہہ رہا ہوں آپ ساملی میں مجھوڑ تھے ایز اے آپ یہاں پر عوام کی نمہینگی کرنے آئے ہیں آپ وہ نعرہ بتا دیں کیا تھا اچھے صرف نعرہ ہی نہیں لگا رہے تھے نعرہ لگوانے والوں کو جو لیڈر ہے وہ اشارہ کارت اور لگا اور لگا آپ نے سامنے کہہ دیں اگر کچھ ورکر ایسل بھائی آپ نعرہ بتائیں نعرہ دیکھیں ملک صاحب آپ لگا رہے ہیں اصل مسئلہ جو مدیہ نے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے یہ ایوان چلتے ہیں کروڑ ہر روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے لوگ آپ سے امیدی و توقعات رکھتے ہیں کہ آپ ایوان کے اندر جا کے ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کریں گے ان کے مسائل ان کے مشکلات انصاف آپ دیکھیں کہ صوبہ اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہا ہے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے جسے بڑا بنایا جاتا ہے آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کیا اس سے بڑے ہنگامیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اس سے زیادہ تلخ ہوا ہے اس سے زیادہ درجہ ارادت ہوئے لوگوں کو میں جا کے تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمیں اسمبلی سے باہر بڑھا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چودری پرویز منڈیٹ چودری پرویز علیہ الساب کے پاس نہیں ہے لیکن یہ جو ملک صاحب بات کر رہا ہے یہ بھی بات غلط ہے وہ سپیکر الیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کا احترام سب پہ واجب ہوتا ہے اور واجے منڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے ایوانوں کو چلانا تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے پنجاب کے عوام کو جواب دے چودری پرویز علیہ الساب یا کاف لیگ یا نون لیگ نہیں ہے وہ تحریک انصاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ زرفی کا مزارہ کرنا چاہیے تھا بڑے پان کا ثبوت دینا چاہیے تھا اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دے سمجھنا چاہیے تھا جب تک آپ بڑے نہیں ہوں گے آپ پوزیشن بھی بڑی نہیں ہوگی اور یہ سارا تماشا جو پنجاب سامنے کے باہر اور اندر لگا ہے اس سے کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہوئی میں یہی آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے سلمان غریصہ ہم مہت سے سینئل ہے ہمارے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہرہ نہرہ کیا لگا تھا ہم تو آپ کی بات کی ہم آپ کی بات کی تذدیق کر رہے تھے آپ نے جو ان پر الدام لگایا تھا اور اس صدی کا سب سے بڑا ڈاکو آپ کے لیڈر نے کہا تھا بھائی میں نے نہیں کہا تھا وہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ پروید رائی صاحبی صدی کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں تو پھر ان کو اپنی گھوڑ میں بٹھاتے ہیں پھر ان کو اب سپیکر کے عوضے پر بٹھاتے ہیں وہ سپیکر جب بنتے ہیں تو جب میں یاد دلاتا ہوں کہ آج آپ سمبلی کے سپیکر بند کر ہمیں کیا محسوس کر رہے ہیں کہ جو بٹھانے والا ہے وہ آپ کو ڈاکو گیدا تھا اور آج آپ ڈاکو بند کر اس سمبلی کی ضد بڑھ رہے ہیں اور قوم بھی شرمیدا ہم بھی شرمیدا تو ہم نعرے نہ لگاتے تو کیا کرتے ہیں چالے بھائی صاحب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ جو سپیکر ہیں وہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ کی اور ہماری سب کی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو احترام کریں ان کا احترام کریں آپ آگے بڑھتے ہیں بلکل ہم پر فرض ہے ایک بات میں آئر چلتا ہے ہمارا ایک من فیصل بھائی میری بھاسول نے ہمارا فرض بانتے ہیں ان کی عزت کرنا بلکل یہ بات صحیح ہے ہم سیاسی میں بتاتا ہوں ہم سیاسی ورکر ہیں ہمیں سیاسی تردیت بھی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کے دامر کو کری نہیں چھوڑیں تو بھی ان نقصان پہنچ گیا بلکل ہمارا نہیں ہے اگر ثابت ہوگا اگر ثابت ہوگا ملک واہر کا ایک ہاتھ بھی ان بنچز کی طرف ہوگا تو میں ستیفہ دوں گا میں بات کر رہی ہوں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں صرف بات کیا ہوئی کہ ملک احمد خان صاحب پائنٹ آرڈل کے لیے اپنی سیر سے اور انہوں نے صرف ایک منٹ مانگا تھا وہ کیوں مانگا تھا وہ بڑی زوری بات تھی جو انہوں نے کرنے نہیں دی چونکہ فرانس منیسٹر صاحب جو تھے وہ ہمارے دور میں چیر مین اپنا فرانس رہ چکے ہیں ہمارا یہ اتراز ملتا تھا کہ ان کا بچٹ سپیچ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ یہ اور قوم کیلئے جو ہے یہ ایک مناصب نہیں ہے کیونکہ یہ فیکس ان فیگرز ہیں جو اس میں آنا تھا بچٹ میں تمام پنجاب کا فیوچر تھا اس میں لیکن انہوں نے ہماری کو بات نہیں کرنے دی اور پھر یہاں سے بات آگے بڑی یہ جمہوری روایت کو بڑھ قرار اگر رکھنا ہے تو پھر ہماری بھی سننا پڑے گی ٹھیک ہے حکومتی بچز کی طرف یہاں پر جو سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ نے سپیکر کے اوپر اتنے ادم اعتماد ہیں تو ادم اعتماد جو تحریک ایک بریک یہ نہیں ہے سلمان صاحب میں پھر بریک کے بعد یقیناً آپ ہی سے شروعات کروں گی ناظرین اگر تو اپوزیشن کو سپیکر کے اوپر اتنے ادم اعتماد ہیں تو ادم اعتماد کی تحریک ابھی تک سپیکر کے اوپر کیوں نہیں جو ہے وہ انہوں نے لائے ہیں اور اس کے علاوہ جو بجٹ پیش کر دیا گیا ہے کیا صرف یہ الفاس کی جادوگری تھی الفاس کا گورک دھندہ تھا یا پھر اصل میں عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یہ اپوزیشن کا کردار تھا کہ وہ ادا کرتی اور جو نظر ثانی کرتی اس کے پر سپیش دیتی جتنے اعتراضات ہوتے وہ اٹھتے اس کے علاوہ یہ کہ جو مطالبات ہنگامہ رائی اور جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کا فائدہ کس تو ہوا پاکستان طریقہ انصاف کو ہوا یا پھر اپوزیشن کو ہوا اس کے پر ضرور جواب لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے